لابڈون کی وجہ سے ہزاروں فنکشن پوست پونڈ ہو چکے ہیں اور کئی خاندان پریشان ہیں کیسی آر صاحب جب تی آر ایس گورنمنٹ تی آر ایس پارٹی کا خیام عمل میں لائے اس کے بعد ایک ان کا فنکشن واہ ان کے بہن کا انگیجمنٹ تھا جو حمایت نگر کے ایک فنکشن حال میں تھا اپولو کے ایک ڈاکٹر جو کیسی آر صاحب کے رشتہ دار ہے انہوں نے مجھے ذمہ داری دی تھی اس فنکشن کی اس وقت کیسی آر صاحب کو خریب سے دیکھنے کا موقع ملا وہ اس خدر خوش تھے ہر آنے والے کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کر رہے تھے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فنکشن میں والدین ہی نہیں بلکہ بھائی بہن بھی برابر کی خوشی میں رہتے ہیں اور ایک فیملی ہے جو ہیدر آباد میں ان کے فنکشن سم کرتے ہیں جو گیٹ سے ہی استقبال کرتے ہیں لڑکے والوں کا جب برات اندر آتی ہے تو تمام براتیوں کو پھول مالا گھلے میں دال کر استقبال کیا جاتا ہے اور دولن والوں کی طرف سے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جو یہ براتیوں کا استقبال کرنے کے لیے وہ اس خدر استقبال کیا جاتا ہے انہیں جوزے سرف کیا جاتے ہیں اپی ڈائزر سرف کیا جاتے ہیں ڈرنگ سرف کیا جاتا ہے تو ہر براتی اپنے آپ کو ایک راجہ محسوس کرتا ہے ایک وی آئی پی محسوس کرتا ہے تو اس وقت میں انہی کے فیملی کے ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا کوئی لڑکی کا باپ اس کے پاس گنجاش نہیں اس کی سیارتی کم ہے تو انہیں کیسا کرتا فرنکشنز تو انہیں نے کہا کہ انہیں بچی جب پیدا ہوتی اس وقت سے ہی پہلی تنخواہ سے انہیں تھوڑے پیسے سیف کر لیتا اپنے خرچے کم کر کر پیسے الگ نکال دیتا اس میں سے ہر مہنہ ایک بوٹل لے کر رہا تھا اور اس طرح یہ پچیس سال تک بیس پچیس سال تک جمع کرتا اپنے خوشیوں کا گلہ گھونٹ کر یہ پیسے جمع کرتا تو جب شادی آتی تو سارے لوٹا دیتا تو ایک باپ جب پچیس سال تک مہنہ کرتا ہے اس کے بعد اگر لاگ ڈاؤن آئے جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور اس لاگ ڈاؤن میں ہزاروں شادیاں ملتبی ہو گئے پوسپون ہو گئے تو اس میں ایسے کتنے گھر آنے ہوں گے کتنے باپ ماں باپ ہوں گے جو برسوں سے مہنہ کر کے اپنی پچیس کی سیادی کی تیاری کرے اور لاگ ڈاؤن کے حوالے ہو گئے اب یہ جو سوشل ڈسٹنس دوہوں میں فیورنس آ چکا ہے سب سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سوشل ڈسٹنس رکھنا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پیرنس جب لاگ ڈاؤن کھلے گا تو دراوت دینے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ مہمانوں کو تین حصے میں باٹنا چاہیے تین حصے میں باٹ کر حد تینوں کے الگ الگ ٹائمنگ رکھنا جس سے کیا ہوگا کہ لوگ ایک وقت نہیں آئیں گے لوگ بڑھ جائیں گے اور سوشل ڈسٹنس اچھی طرح مینٹین ہوگا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے حردیل عزیز سیم صاحب کو کہ کم سے کم سات پانچ سو لوگوں کی دعوت کی اجازت ہونا چاہیے کیونکہ دولن والوں کے دو تین سو کم سے کم اور دولے والوں کے دو تین سو کم سے کم ہوتے ہیں انوائیٹیز کیونکہ مہمانوں کی رشتہ داروں کی ایک چین ہوتی ہے اس کی دیئے تو اس کو بھی دینا ضروری ہے تو اس کے لیے اتنے انوائیٹیز کی اجازت دیئے تو بہتر ہوگا اور وہ فنکشن انجوائے کر سکیں گے ایک فنکشن میں کم سے کم دائی سو تین سو لوگوں کا خاندان چلتا ہے بٹلر ہے بھوئی ہے کوکنگ اسٹاف ہے فنکشن حل کا اسٹاف ہے اور سپلائرز ہے سو بلاکہ دھائی تین سو ایک فنکشن میں ہوتے ہیں یہ دھائی تین سو کا خاندان چلتا ہے یہ جو ہے ہزاروں لوگ بیگر اور شادی خانے کتنے ہیں اتنے فنکشن اس حساب سے ہزاروں لوگوں ہزاروں لوگوں کا کھانا پینہ بن ہو چکا ہے اور پیرنٹس پریشان ہیں اس کے لیے میری گزارش ہے کہ سیم صاحب سے ہمارے ہر دل عزیز سیم صاحب سے کہ جل سے جل کوئی مسئلہ حل کریں اس کا ابھی اس وقت ایسا ماحول ہے جس طرح کہ کسان کھیڑ جو کر کھیڑ جونے کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتا ہے کہ کب بارش ہوگی اسی طرح پیرنٹس اپنے بچوں کی شادی کا جو ہے شادی کا پورا انتظام کر کے سیم صاحب پر نظر لکھا کر بٹے ہیں کہ کب حکم آئے گا تو آپ کی حکم کے انتظار میں ہیں اور امید ہے کہ حکم جل سے جل اور فیور میں آئے گا اب بات یہ ہے کہ آپ ایک بادشاہ ہیں یا کہ جو پریشانی ہے اپنا پرابلمز لے کر اپنے اپیل لے کر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی مرضی چاہے اسے آپ خبول کریں یا ریجک کریں آپ بات چاہیں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں تو عوام کو ماننا ہی پڑے گا لیکن ایک ہر دل عجیز سیم ہوتے ہوئے آپ عوام کی تکلیفوں کو سمجھتے ہیں ان کے فیور میں انشاءاللہ آپ کریں گے تو بہت ہمارے سیم صاحب سے میں بڑی عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ کہنے کی جورت کر رہا ہوں کہ آپ جب پرمیشن دیں گے تو زیادہ کنڈیشن اگر رہیں گے تو فنکشن کا بزا نہیں آئے گا فنکشن انجوائی نہیں کر سکیں گے معافی چاہتے ہوئے ازائیت چاہتا ہوں آدھا بڑا